اسلام علیکم جی ندیم بھائی بسندہ کیا الوال ہے ٹھیک ہو صحیح ٹھیک ہے والیکم السلام کیا الانواز ٹھیک ہے صحیح ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ شکرہ جی فاس کلاس اگر آج اس ویڈیو پر جو اپنے نظرین اتحسو جی کہ آج کا اپنا بوں زیادہ گرمی ریپیر ہے یہ بہت زیادہ ہاتھ تجھ کا اس پر جاپنا مرگیاں دی اچھیل مرگیاں دی اپنا اپنا دیکھ باہر مرتیی اچھ پر جاپی بہت زیادہ ہ کیا چیئر کرنا یہ مرگیاں دیکھ يا وہاں گاہ رہے دیکھا ہے جو نکلی پیجن انہوں نے کہا چاہی جی اب اپنا بڑا سہم کرانے چاہی جڑے جھتہا رہو گاہ میں ہیں بہنے نantine دیتا سیر میرا چینل ہے اور میں ایک سی لور ہوں اور اچھی بریڈ کی تلاش ہوئی جیسے کہ یہ دوستوں نے کہا ہے کہ آپ کوٹو میں میرے تو انڈین فائر ورس این سبسکرائبر ہیں مواز بھائی نے بہت اچھا یہ سوال کیا ہے آج کے دور کے مطابق موسم کے مطابق کیوں کہ موسم آج کے بھوم گندہ نہیں جانے اس پہ تو بہت مطلب میں آپ کو شار شار ٹکس دے دوں گا کیونکہ اگر اس پہ بات کرے تو بہت پورا دن لازے لے گی میں اپنی جو گفتگو ہے دس سے پندرہ منٹ میں آپ کو اکنی انفرمیشن دے دوں گا کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں جو نیو میرے دیکھنے والے ہیں چینل کو لازم سبسکرائب کریں لائک کریں اور آگے شیئر کریں کیونکہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہم لوگ آپ کے لئے اچھی ویڈیو بناتے ہیں اور ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے اور آپ یہ خوش کو دکھتے ہیں نماز بھائی یہ بہت اچھا سوال کیا ہے کہ یہ گرمی جو ہے نا یہ گرمی اور یہ سانگن کا محنہ اچھا بھی ہے اور بھولا بھی ہے پہلے ہم اچھی والی بات کرتے ہیں اس میں ابس ہوتی ہے پہلے تو آپ جو اپنے اگر زمین پہ رکھے ہوئے اپرین دیں تو وہ چھاؤں میں رہے ہیں دوٹ میں نہ رہے ٹھیک ہے اور ان کے آس پاس تھوڑا سا آپ پانی شانی پھینک دیں کہ پائر کا موسم جب آبا چلتی ہے تو ساون کے مہنے میں بس زمین سے بس ہوتی ہے لیکن جب آبا چلتی ہے تو پرندہ پرندے کو گرمی بسوس نہیں ہوتی اگر آپ نے چھت پہ رکھے ہوئے میرے بھائیو تو چھت پہ جو ہے نا آپ نے ان کو عویدار جگہ رکھنا ہے فینٹلیشن کا راستہ ہو مطلب کھڑا ایسے گھو آپ کا دونوں طرف اس کے جالی نماز اثراف ہوں کہ اگر کمرہ ہے تو کمروں کے دونوں طرف چھتی ہیں رشندان مطلب کھلے ہوں کھلے ہوں اور ان کی اواق راس ہوتی رہے پبس نہ بنے کیونکہ اس مہینے میں بہت سے پرندے لوگوں نے رہے ہیں مردے بھی ہیں بیمار ہوتے ہیں بخار ہوتا ہے بخار سے پیدار سے پریشہ ہو جاتا ہے گرمی سے پی پرندہ نڈال ہو کے کوئی نیوک کمر ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا جیسے آپ کا پرندہ اگر زیادہ گرمی محسوس کر رہا ہے اور لیٹ گیا ہے چھاتی کے بال تو اس کو آپ تھنڈی جگہ رکھیں کپڑے کپڑا یا بھولی لے کے پانی میں ڈا اس پر ڈیپ کر کے اس کے اوپر اس کو بٹھائیں تو اس کا ٹمپریچر باڈی ٹمپریچر کام ہو اس کو فٹ و فٹ ملانا نہیں ہے اس کو اوپر پانی نہیں پھینکنا ہلکی سی آپ سپری کر سکتے ہیں پانی کا اور اس میں گلاب کا ارک ڈال کے یا سیب کا سنکہ ڈال کے آپ اس کو سپری کر سکتے ہیں کہ اس کو اندر سے وہ ٹھنڈا ہو کوئی نیو دوست ہیں وہ فٹ و فٹ پانی زیادہ پھینگنے سے مرگے کو سرد گرم ہو جاتا ہے اور مرگا وہاں پھر جمار ہو کے آ کر جاتا ہے اور پھر اس کا بچنے کا چانس بہت کام ہو جاتا ہے اپنی گفلت کی وجہ سے اور اس موسم گندہ ہونے کی وجہ سے وہ اس مہنے میں زیادہ تار بچوں وہ چچر چچر پڑ جاتے ہیں دنیا پڑ جاتے ہیں کیونکہ یہ موسم گندہ ہوتا ہے نمی ہوتی ہے بٹی میں کوشش کریں کہ آپ چونہ کوئلہ اور گوبر کی راک استعمال کریں وہاں پڑ جاتے ہیں تھنڈی ہوٹی ہے اور اس سے جاگ پرندہ نہ آتا ہے نوٹی میں کھیلتا ہے تو اس سے پڑوں میں وہ چچر چچر پیدا نہیں ہوتا ہے اس وجہ سے اس موسم میں اپنے پانی فریش ڈینا ہے بھرپ والا نہیں تازہ پانی ہو کوشش کریں گرم پانی پرندے نہ پیئیں دور میں پڑا رہے پانی وہ بھٹی نہیں ہے تو وہ بھمار ہو جائے ٹھیکٹے میرے بھائیوں یہ ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ تیرے پڑا جڑے مرگی اپنے چھتے پھڑیں سوال کیا ہے کہ جگہ ہونے کی وجہ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ سالوں سال ان کے پرندے باندھ رہتے ہیں تو ان کو کھانے میں آپ مکہی لازم دیں مکہی ہوتی ہے اس میں مدافق زیادہ ہوتا ہے تیل ہوتا ہے پرندہ اندر سے خوشک نہیں ہوتا پرندہ فریش رہتا ہے گرمی ہونے کے بار دودھ ہوتا ہے چیز ہے بھائی کیونکہ مکہی بہت اچھی چیز ہے کبھی کوئی دوست بہت اچھی چیز ہے دوست کیجئے مر ہی نہیں رکھا چیز ہے بہت سوال کیا مر ہوتا ہے گرمی ہوتا ہے کراکی ہے میں تو کئی کرتا ہے بہت اچھا ہوتا ہوتا ہے سیل مر گئے سیل گرمی سے مر جاتے ہے اس کو بتا ہے آپ اگر میں نے کہا ہے آپ کو گلاگ گارت پانی میں ڈال کے دیں یا سیب کا سرکا بہت پانی میں ڈال کے دیں میتہ خراب ہوتا ہے میتہ خراب ہوتا ہے پانی میں پانی میں مکس کر کے زیادہ گھرمی میں اور اس کے بعد گھڑ کا جو گھڑ ہوتا ہے ایک تو کعبہ ہوتا ہے کعبہ نہیں گھڑ پانی میں دھگو کے رکھ دے رات کو اس کو پھر تھوڑا سا پانی اور اس میں ایڈ کر کے تو وہ پرینڈوں کو دے وہ بھی ان کو اندر سے کھنڈا کرتا ہے دینے میں بہت چیزیں ہیں گرہ واتر بھی دیتے ہیں بچوں کو ان کی بروت اچھی ہو کہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جب کڑی سے کڑی ملیں گی تو یہ بہت لنگی ہو جاتی ہے تو میں آج آپ کو شار شار کو چون چار ٹک دوں گا بارش کا منگو سم ہے بارش سے فیدہ اٹھائیں بارش جب ہوتی ہے ان کو بارش میں بھلائیں پرینڈوں کو جو اچھی کریچ ہوگی اچھے بار نگلیں گے خوبصورت خوبصورتی آئے گی یہ خودرت کی چیزیں جو ہے نا خودرت کی چیزوں سے فیدہ اٹھائیں کیونکہ ابھی جنگل میں کتنے خوبصورت لیس ہوئے ہوتے ہیں پرینڈیں ابھی دس میں مہینے میں آپ دیکھیں گے کتنے خوبصورت ان کے پار ہوتے ہیں اور کتنے اچھے ہوتے ہیں وہ کون سا دیشی گی چکسوں کیا کھاتے ہیں وہ یہ ہی جڑی بھوٹویں کھاتے ہیں تیرے کوڑے کھاتے ہیں اور بارش میں جاتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی بچوں میں اچھی ہوتی ہے اور اس موسم میں تیرہ بہت بن رہے ہیں اور کوشش کریں کہ اپنی اسی چیز کو ہفتے میں دو تین دپال گوبر سے جو تیرہ بنتا ہے یا پھر کھان سے جو بنتا ہے وہ ڈالیں اس سے آپ کو بہت فیدہ ہوگا ملکہ یہ اتنا فیدہ ہوگا کہ آپ سوچیں سمجھے آج کی کھل معلوماتی ویڈیو ہے یہ ہفتے میں ایک ویڈیو آمی ایڈ کیا کریں گے شوک کے ساتھ جو آپ کو انفرمیشن دیا کریں گے جس بھائی کو شوک کے ساتھ رکھیں گے شوک کے ساتھ شوک کے ساتھ شوک کے ساتھ شوک کے ساتھ تینے ساتھ شوک 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 شر سردیوں میں جب ان کے انگر کا نظام گرمیوں میں سرکا دیں آپ سے سرکا دیں سرکا سے یہ ہوتا ہے نا کہ میدہ اچھا ہو رہتا ہے اس کی وجہ سے وہ خوٹا بھار کے کھائیں گے یہ بھی چیک کرنا ہے کہ وہ سب میں پیڑ کے بھی کیڑے ہو جاتے ہیں اور لازم میں انہیں میں ایک دفعوں کی فلیشن کریں فلیشن کے لیے کوالگندر کا پانی بہت اچھا ہوتا ہے کوالگندر ایلو ویرا وہ اگر آپ کو ملتی ہے اس کا بھودہ نکال کے پانی میں مکس کر کے وہ دے کریں گے تو آپ سیو کا سرکا دیں سوٹا پانی دیں گے اجمین کا پانی دیں گے اجمین رات کو بھوڑ دیں صبح اٹھ کے اس کو پلیشنے سے چھان لیں چھان کے پانی نکلے گا اس میں ہوتا نہیں ایڈ کر کے یہ بھوڑ بڑھانے کے لیے چونکہ چھت پر پرندے موک ہو جاتے ہیں ہم تو ایسا پرندہ ہو کہ آپ جیسے چھت پر جائیں تو آپ پیچھے پیچھے پھوڑیں وہ پرندے ہمیشہ ایل جی رہتے ہیں اور نہ کہ یہ کہ دور دور ہیں ایک تو وہ آپ سے مایوس ہو جائیں گے تو پتہ ہوگا کہ یہ ہمارے دیکھ بال کرنے والے ہیں مالک رب کی ذات ہم ہمیں تو اس نے ایک وسیلہ بنایا ہوئے ہمارے ڈلوں میں اس نے ایک رحم ڈانا ہوئے شوق ڈانا ہوئے اسری کام اس کا ہے وہ پالنے والا ہے وہ پالتے ہیں انسان یا کوئی چیز کسی دوسری انسان کو یا کسی دوسری مخلوق پالنے سکتے ہیں یہ سارا کمان رب کر رب کے دل رب بندوں کے دل میں رحم ڈال دیتا ہے انسانوں کے بارے میں پرندوں کے بارے میں احوانات کے بارے میں اتنے لوگوں نے شیئر اتنے دل میں ہر چیزوں بکھی ہوئے تو رب ہے نا رب اسے اگر ہونگ اس سے یہ ملعہ اس کو کھنائی گا ہرے میں بیمار ہونے یا بیماری کہ بہت زیادہ بیماری ہے لیکن شروعات بخار سے بخار جیسے ہو تو تینڈول کی آدھی گولی ملکے کو آف بے دے بس بس پن کرنا ہے لائف چاہ رہا ہے